اسلام علیکم ناظرین سامین آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل یوچ کے ٹکنوپیڈیا اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فائبر جانٹنگ سے پہلے ایک فائبر لنک کی ریکٹیفیکیشن کس طرح کی جاتی ہے اور کون سے اہم سٹیپس کو لازمی ایڈاپٹ کرنا ضروری ہے اگر آپ ہمارے اس ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکیں ناظرین فائبر نیٹورک چھوٹا ہو یا بڑا فیزیکل انسپیکشن سے ہی پتہ چلتا ہے یعنی فائنل ریکٹیفیکیشن فیزیکل انسپیکشن کی مدد سے ہی ممکن ہے کچھ بڑے نیٹورک سسٹم بھی ہے جیسے کہ ایس ڈی ایس ڈی 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 ایم وغیرہ کے لیے واج کیریئر استعمال ہوتے ہیں جس کو این ایم ایس سرور بھی کہا جاتا ہے جس میں تمام نیٹورک ٹپالوجی اور نیٹورک میں موجود ہر ایک الیمنٹ کی کمپلیٹ ایک سگنل فروڈ ڈائگرام سمیت انفارمیشن موجود ہوتی ہے الیمنٹ سے مراد یہاں پر ایس ڈی ایچ اور ڈی 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 ایم ہے لیکن پھر بھی واج کیریئر کے علاوہ فائنل ریٹیفیکشن کے لیے الیمنٹ پر جا کر فیزیکل انسپیکشن کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے اور جب بھی آپ کسی فائبر سسٹم پہ پہنچ جائے یا ان کی انسپیکشن کرنی ہو تو سب سے پہلے سسٹم کا فائبر انٹرفیس بورڈ چیک کریں اور اس پر الارم چیک کریں کہ اگر کوئی فائبر انٹرفیس بورڈ پہ الارم ہو تو فائبر پیچ کارڈ کی انسپیکشن کریں پوسیبل ہے کہ کوئی فائبر پیچ کارڈ کو کسی چوہی نے کارڈ دیا ہو فائبر پیچ کارڈ کا انسپیکشن کرنا ضروری اس لیے ہے کہ کبھی کبھی فائبر لینک پر لاسز بڑھ جاتی ہے انٹرمنٹن شو ہوتی ہے یا کوئی ترشوڑ لیول بڑھ جاتی ہے ترشوڑ لیول مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی سگنل آپ کے ایک سسٹم سے ایک الیمنٹ سے ٹرانس ہوتی ہے اور دوسری الیمنٹ پہ مطلب کسی ایس ڈی ایچ پہ یا کسی بھی سسٹم پہ پہنچنے سے پہلے وہ سگنل انتہائی ویک ہو جاتی ہے بہت کم مقدار میں ان کے پاس پہنچ جاتی ہے ایک ریفرنس لیول ہوتا ہے کسی بھی فوٹو ڈائیوورڈ کو ریسیو کرنے کے لیے ایک لیول ہوتا ہے کہ اس لیول تک اگر سگنل آپ کو ملتا ہے تو ٹھیک ہے اگر اس سے ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تریشول لیول تو تریشول لیول اگر کسی سسٹم پہ مل رہی ہو مطلب ایک پورا سگنل ان کو نہیں مل رہا ہے تو ان کو بھی چیک کرنے کے طریقہ یہی ہے کہ آپ فائبر پیچ کارڈ کو سسٹم پہ دونوں انڈ پہ چیک کریں پہلے ایک سائٹ پہ پہ دوسری سائٹ پہ چیک کریں ابھی اس کے چیک کرنے کا طریقہ میں آپ کو جیسے کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ صرف سمجھانے کی حد تک میں یہاں پہ ایک اوٹی ڈی آر میں موجود وی ای فیل سے وی ای فیل کے ساتھ میں نے فائبر پیچ کارڈ لگایا ہوا ہے اور فائبر پیچ کارڈ کو آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ایک لائٹ لیزر بیم نکل رہی ہے اور فائبر پیچ کارڈ میں کوئی بھی مایکرو بینڈ بنتی ہے تو یہاں پہ ایک بیریئر بن جاتا ہے ایک پریشر بن جاتا ہے اور اس پریشر کی مدد سے ایک ترشوڑ لیول بیلڈ ہوتا ہے ترشوڑ لیول کریئٹ ہوتا ہے جو کہ ایک سسٹم سے ٹرانس ہوتا ہے اور ادر سسٹم پہ کسی اور جگہ پہ وہاں پہ ان کو پورا سگنل ریسیو نہیں ہوتا تو وہ ایک جو ریفرنس لیول ہوتا ہے جو ایک ترشوڑ لیول ہوتا ہے اس میں وہ وہ فائل نہیں کر رہا ہوتا ہے اس سے وہ بڑھ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہی دیکھیں میں آپ کو دیکھا رہا ہوں اس کو مایکرو بینڈ دینے سے یہ دیکھو یہ کتنی یہاں پہ ایک بیریئر بن گیا ہے ایک ترشوڑ لیول بن گیا ہے یہاں پہ مطلب سگنل آگے فلو نہیں ہوتا بہت کم مقدار میں آگے سگنل فلو کر جاتا ہے سمجھانے کا مطلب یہی تھا کہ جب بھی آپ انسپیکشن کر رہے ہیں فائبر پیچ کارٹ کی تو اس چیز کو لازمی دیکھ لیں سسٹم کے ساتھ کہی بھی اس کو ہرڈل ہو سکتی ہے کوئی بھی یہ مایکرو بینڈ ہو سکتا ہے سب سے پہلے آپ اس کو کریکٹ کرنے اس کو ٹیک کر لیں تو اس طریقے سے یہ ترشوڑ لیول بنتا ہے حالانکہ وہ سگنل فلو جو ہوتا ہے اس میں لائٹ نہیں ہوتا مجھے پتا ہے وہ لائٹ لس ہوتی ہے لیکن صرف سمجھانے کے حد تک میں نے یہاں پہ وی ایف ایل کی مدد سے ایک کلر والی سگنل کو میں نے یہاں پہ آپ کو دکھانے کے حد تک کہ کس طرح ایک پریشر بیلڈ ہوتا ہے ایک بیریئر بنتا ہے یہاں پہ یہ پیچ کارڈ آپ کی کسی ایک بورڈ سے لے کے سسٹم میں موجود کوئی دی وی ڈی ایم ہو گیا ایس ڈی ایچ ہو گیا ایک فائبر پیچ کارڈ ایک بورڈ سے نکل کے کارڈ سے نکل کے دوسری بورڈ میں اگر جا رہی ہو تو اس کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں چونکہ وہ واج کیریئر سے بہترین پتہ چل جاتا ہے کون سی بورڈ سے ایک سگنل نکل کے دوسری بورڈ میں جا رہی ہے اور وہ اس پہ انڈکیشن آ رہی ہے اس پہ آلارم آ رہی ہے تو وہ تو بہت ایسی لی آپ ڈی ٹیک کر کے اس کو ریکٹی فائر کر کے فائبر پیچ کارڈ بھی چینج کر سکتے ہیں اور اس کی فائبر پیچ کارڈ میں مجھے کوئی کننیکٹر اس کی جو فیورل ٹیپ ہوتی ہے اس کو آپ کی سویپ سے ساف کر سکتے ہیں سویپ کے علاوہ کلی ٹاپ ہے کلی ٹاپ کی مدد سے بھی آپ اس کو ساف کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بورڈ کے علاوہ بھی جو فائنل انٹرفیس بورڈ ہوتی ہے جو فائبر انٹرفیس بورڈ سے لے کے او ڈی ایف تک جا رہی ہے اس فائبر پیچ کارڈ کو بھی چیک کرنا انتہائی ضروری تھی یہ تمام انسپیکشن ایک چیک لیسٹ ہوتی ہے یہ آپ کی انڈور انسپیکشن میں ہی آتی ہیں اس کے علاوہ باقی تو اگر آپ جو آؤٹڈور ہوگی اس کے ساتھ تو آپ او ٹی ڈی ایر کی مدد سے ان کو آسانی کے ساتھ چیک کر سکیں اگر آپ کے یہاں پہ تمام انڈور انسپیکشن کمپلیٹ ہے کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پہ تو پھر آپ او ٹی ڈی ایر لگائیں اور او ٹی ڈی ایر میں آپ فائبر لینک کی کمپلیٹ ایک ٹریس لے سکتے ہیں اور اس مدد سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کی آؤٹڈور جو فیلڈ میں آپ کی فائبر ڈائیک فائبر بچی ہوتی ہے اس کی مدد سے آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں آپ کو فائبر لینک کی کمپلیٹ ایک پکچر کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ایلیمنٹ سے دوسری ایلیمنٹ کا کمپلیٹ ڈسٹنس کتنا ہے اس کے علاوہ جب آپ ایلیمنٹ کے مدد سے ایک ٹریس لیتے ہیں تو آپ کو کمپلیٹ پتہ چل جاتا ہے کہ کون کون سی جوائنٹ پہلے سے لگے ہوئے ہیں اور کہاں پہ لاؤسز آ رہی ہے تمام ایونٹ کے بارے میں ایونٹ آپ کو پتہ چل جائے گا ناظرین یہ یہاں تک تھی آج کی ویڈیو اور اگلی ویڈیو میں ہم ایلیمنٹ کے بارے میں شروع کریں گے بیسک سے شروع کریں گے اور آخر تک ہم انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے ایونٹ کے ہم آپ کو ایکسپرٹ بتائیں گے کہ کس طرح آپ اوٹی ڈی آر کی سٹنگ کر سکتے ہیں اب تک یہاں تک اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائپ کریں چینل کو سبسکرائب کریں آئیکنٹ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نیٹفکیشن مل سکے اجازت چاہتے ہیں اگلے سیشن میں ملتے ہیں اللہ حافظ